اسلام علیکم دوستو امید آپ حیرت سے ہوں گے میں مجھے ملائے مدر آپ دیکھ رہے ہیں واناتو وار ہونڈر دوستو یہ ہونڈر سیٹی سونٹی مٹ سیکل ہے دوزار دست مارڈل ہے تو دوستو یہ آیا ہے میرے پاس کہتے ہیں بھائی کہ میں نے اس کے بریک شو بھی چینج کروایا ہے تقریبا کچھ ٹائم ہوئے مہینہ ہوئے یا پندرہ بیس دن ہوئے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بریک چیک کر دو بریک شو اس کے فارغ ہوگے نئے چینج لگا دو پڑل blowsد even ہیں کوام بتایا ہے کہ یاب چینج لگو ہیں اگر آپ نے پڑل делают بریک شیوں نے نئے نئے پڑل متند ہوں ہم یہاں سے بریک منٹ ہوں تو بولتے ہیں کہ کیوں ہو اس کے بریک بھی کونچھیں کو بریک شو اس کے بھی بریپ دو حیرت علاوralہ بریک شو یہ مجھو نہیں ہے تو دوستو اگر اس صورت میں اگر آپ کو بائیک ہوتا ہے بریک اور مزید ٹائٹ نہیں ہو سکتی اور بریکشو بھی بائیک کے نئے ہیں تو اس صورت میں دوستو آپ نے اس کی ایجسمنٹ تو چینل پر اگر فرس ٹیمچ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آل پر کر دیئے گے تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز باس آنے مل سکے دوستو اس سیٹنگ میں آپ کو تعدو کیا کرنا ہے آپ نے دوستو یہ لیور یہاں سے کھول دینا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بریک کو آپ ایسی دباہ کے رکھیں یہاں سے پکڑیں گے اس کو تو یہ آپ کا یہ بریک بلکل کھل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ہماری ایجسمنٹ بلکل یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو ہماری بریک پھر بھی نہیں لگ رہی تھی ابھی آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے تو یہ تار آپ نے تھوڑی سی باہر نکال دینا ہے یہ ماری تار باہر نکل گیا ٹھیک ہے دوستو ابھی اس کا لیور تھوڑا سا یہ الکا سا جام ہے ٹھیک ہے معمولی سے تو یہاں پہ میں اس کو آئیل کر دوں گا تو یہ ہمارا جام تو بلکل ہتم ہو جائے گا تو آتی دوستو بات بات کر رہی ہے کہ بریک مطلب بریکشو بھی نہیں ہے پھر آپ اسے سیٹنگ کی سرکرز کریں گے دوستو آپ نے دس کٹی لے لینا ہے یہاں پہ آپ نے دس کٹی سے یہ بلٹ کھول دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلٹ آپ نے بلکل کھول دینا ہے پہلے اس کو میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سا آئیل کر دوں پہلے میں آئیل کر دیتا ہوں دوستو میں نے اس کو آئیل کر دی ہے اب یہ ہے کہ مارا لیور اور چلے گا تو بلکل رواں ہو جائے گا تو یہ مطلب آئیل تو آپ نے لازمی کرنا ہی ہوتا ہے یہاں ورم وغیرہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ویڈیو میں کہ جب بھی آپ آئیل چینج کرو انجین آئل چینج کرو کہاں کہاں پہ ضروری ہوتا ہے وہ میں نے ویڈیو دیوئی ہے وہ ویڈیو کرنے کے لی یہ آپ دیکھنا ہے ضروری چیز ہوتی ہے یہ آپ نے بلڈ کھولنا ہے اس کو پکڑ رہنے پیچھے سے دس کی ٹی کے مطلب سے یہ والا آپ نے بلڈ کھولنا ہے یہ بہت ایسان گام ہے دوستو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ بولیں گے کہ اس کے بریکشو چینج ہوں گے بریکشو چینج ہوں گے حالانکہ ابھی نئے اس کے بریکشو لگوائیں ہیں پھر کیوں چینج ہوں گے تو یہ ہم نے بلڈ کھول دی ہے اس بلڈ کو کھول کے آپ نے نٹ واپس لگا کے نیچے رکھ دینا ہے تو آپ نے دوستو ایک فلیٹ پچکس لے رہنا ہے فلیٹ پچکس لے کے آپ نے یہاں پہ ورم کے اوپر یہ یہاں پہ ایک چھوڑا سکٹ بنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے ہلکا سا اس کو تھوڑی کی ساتھ اس طرح کھلا کرنا ہے یہ ایسے رکھنا ہے ایسے کر کے یہ میں نے پچکس دے دیئے پیچھے کر رہے ہیں ایسے واپس لگانے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں تقریباً ہماری ایجسمنٹ یہاں پہ صحیح ہے تھوڑا ساممولی سا پیچھے کر رہے ہیں لیور کو واپس ہو گیا اب دوبارہ آپ نے اس کو بلڈ لگانے ہے یہ بلڈ ہمارا لگ گیا ٹھیک ہے اس کو واپس یہ آپ نے یہ نٹ آگے لگا آگے اس کو ٹائڈ کرنے ہے تو دس کی ٹی کی مدر سے اس کو تھوڑا سا گماتے ہیں اس کو ٹائڈ کرنے سے یہاں پہ بٹھا کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹائڈ کرنے ہے دوستہ کمانڈ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو سے کوئی آسل سول ہوا ہے کوئی نہیں ہوا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائڈ کرنے ہے ٹھیک ہے دوستہ یہ ہمارے ٹائٹ ہو گئے اب دوستہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی یہ واپس تار ہم نے واپس لگانی ہے یہ دیکھیں یہ تار میں لگائی ہے اس کو لیور کو آپ نے تھوڑا سا آگے کی طرف کرنا ہے ایسے گار کے ٹھیک ہے ابھی بھی دوستہ دیکھیں تقریبا ہماری ایجیسمنٹ پیچھے آگئی ہے آپ تھوڑا سی مطلب پیچھے ہو گئے یہ تھوڑی سی مجھے اور پیچھے کرنے چاہیے ابھی میں نے تھوڑی زیادہ مطلب آپ نے لیور کو نہ اس کو بریک کیبل کو ایسی یہاں پہ پہلے ڈال کے چیک کرنا کتنا کچھ آپ نے اس کو پیچھے کرنا ہے ہمارے بریکشو ٹھیک ہیں اس کے ورم میں مسئلہ تھا ہم ورم کو پیچھے کر رہے ہیں ہمارے بریکشو دوبارہ یہی لگے گا ایسے لگے گا جیسے ہمارے بریکشو نئے ہو گئے دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ میں نے کھول دی ہے اس کو اس کو بڑ کو نکال کے اسی طریقے سے یہاں پہ الکا سا پیچھ کے ساتھ میں لگانا ہے اس کو تھوڑا سا کھلا کر دینا ٹھیک ہے کھلا کر کے یہ کھلا ہو گیا اس کو لکھا ساپنے لیور کو اٹھانے ٹھیک ہے اور یہ واپس یہاں پہ ایسے کر کے پھر لگا دینے ٹھیک ہے اب ایک چیک کر لیں اب تقریبا ٹھیک ہوگی یہاں سے نیچے سے نظر آ رہا ہے کہ اس پیٹنگ اب ہمارا بڑ لگ جائے گا یہ نہ آپ زیادہ پیچھے کر دیں پھر یہ ہوتا ہے نہ زیادہ پیچھے کر دیں کہ آپ کی تار ہی نہیں لگے گی یہ باری ٹھیک ہے اتنا پیچھے کرنا ہے کہ آپ کی تار کیا یہ ہمارا ہوگا ہے جس کو ہم لگاتے ہیں ابھی آپ کو چیک کر آتا ہوں ابھی برکشوی ایسے لگے گا جیسے کہ برکشوی بلکل نہیں ہے آپ نے کمنٹ کر دیا ہوگا لائک بھی کر دیا ہوگا مجھے امید ہے دوستو اگر نہیں کیا تو فٹا فٹا تھا آپ بولی آتے ہیں بولا نہیں کریں بلکل بھی سپورٹ کیا کریں بھائی کی شیئر کیا کرے دوستوں کو یہ ہمارا بلڈ واپس لائٹ ہوگا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ میں واپس آر لگا نہیں ہے یہ لگی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارا یہ ہم نٹ لگاتے ہیں آگے ابھی اس کو مزید آپ چار پانچ دفعہ اس کو آپ ٹائٹ لوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید مطلب ہے کہ یہ دوبارہ آپ کی بریک لوز ہوگی آپ پھر ٹائٹ کر کے ٹائٹ کر کے جہاں پہ پہلے جا تھا وہ آتا کہ یہ جا سکتا ہے پھر آپ کے جا کے برکشو ختم ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہماری بریک بلکل فٹ ہوگی ہے ابھی اس کو میں گمہا کے بھی چیک کر تو ویل مارا جان تو نہیں ہے ویل بھی مارا ٹھیک ہے ویل جان نہیں ہے بریک مارا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اوپر سے میں دوبارہ گئے کام کر رہی ہے تو یہ دوستو ہماری بریک صحیح کام کر رہی ہے تو ابھی مطلب ہے کہ اگر بریکشو آپ کے صحیح ہے پھر بھی بریک نہیں لگتی تو یہ اپنے بریکشو سے اپنے مرساکتے کے کام کیا کریں پھر آپ کی بریکشو سے ہی فٹ کام کرے گی تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے ہی کچھ بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اپنا حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ